موسیقی ٹوینڈ سٹار ایکسوسیسٹ کے اپیسوڈ نمبر 1 کی سٹارٹی میں ہم لوگ ہماری مین کریکٹر روکورو این مارو کو دیکھتے ہیں جو کی خافی زکمی ہے اینڈبوسی کے سامنے اس کے دوست بھی مر چکے ہیں وہ ان سبی کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا وہ ان لوگ کا نام لے کر ان سے معافی مانگنے لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں تو شٹرونگش ایکسوسیسٹ بننے والا تھا جس کے اتھر لوگ دیکھتے ہیں کچھ ٹائم بھی جاتا ہے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ورڈ پاپ اور کگاری سے بھرا ہوا ہے اور اب اگلی سی میں ہم لوگ ایک دورمٹری کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایک لڑکی نہاری ہوتی ہے اس لڑکی کا نام ہوتا ہے بینیو آڈاشینو تب ہی ایک اور لیڈی بینیو سے کہتی ہے تمہیں ریڈی ہو جانا چاہیے کیونکہ تمہیں ٹوکیو جانا ہے یہ سن کر اب بینیو تیار ہونے لگتی ہے وہیں اور لیڈی بینیو سے کہتی ہے لگتا ہے ان لوگوں نے ایکزوسیسٹ کے طور پر تمہاری گروہ دیکھ لی ہے اس لئے ان لوگوں نے تمہیں بلایا ہے لیکن مجھے ایک اور چیز کی چندہ ہے ایک اور پرسن کو شاید وہ تم سے زیادہ شرونگ ہے اسے بھی چوز کیا گیا ہے یہ سن کر بینیو شوک ہو کر کہتی ہے کیا وہ مجھ سے بھی شرونگ ہے اور اب دوسری طرف ہم لوگ روکرو کو دیکھتے جو کہ ایک لڑکی کو پروپوس کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ لڑکی روکرو کو کافی جل ریجیکٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے تمہیں کوئی کمیت ہو نہیں ہے لیکن مجھے تھوڑے میچیو لوگ پسند ہیں یہ سن کر روکرو رو تو یہ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایک اور لڑکی سے ٹکرا جاتا ہے وہ لڑکی روکرو کو پہلے سے جانتی ہے اور اس لڑکی کا نام ہے اوٹومی مایورا اور اب مایورا روکرو کو کہتی ہے تم کتنے بار ریجیکٹ ہوگے تمہیں سمن نہیں آتا کیا تمہاری بس کے نئی ہے رہنے دو یہ سن کر روکرو کہتا ہے کہ میں نے ایک بک میں پڑا تھا کہ پیار کسی کی بھی زندگی کو بدل سکتا ہے جس کے بعد روکرو مایورا سے پوچھتا ہے کہ ویسے میرے میں کیا خاصیت ہے تمہیں تو پتا ہوگا جس پر مایورا کہتی ہے کہ تم تو کچھ بھی کھا سکتے ہو اور تم اپنے شو لیسز خود بان لیتے ہو اس کے علاوہ تمہارے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے یہ سن کر روکرو اور دہ دہ ڈپریس ہو جاتا ہے تب ہی روکرو دیکھتا ہے کہ کچھ بچے ایک چھوٹے بچے کا بیک چھن کر اسے پریشان کر رہے ہیں اور اب روکرو اس چھوٹے بچے کی ہلپ کرنے جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بیچ میں ہی روکرو کے پیروں کے سامنے ایک بلی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا بیلنس بھی کر جاتا ہے اور اب وہ گرتا ہوا اس کا مو کافی زور سے ایک چھوٹی دیوار کو لگتا ہے لیکن پھر بھی روکرو کھڑا کر ان بچوں سے کہتے ہیں اس چھوٹے بچے کا بیک اسے واپس دے دو یہ دیکھ کر وہ بچے بھی ڈر جاتے ہیں اور چھوٹے بچے کا بیک اسے دیکھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اب وہ چھوٹا بچہ روکرو کو شکریہ کرتا ہے جس پر روکرو اسے کہتا ہے کوئی بات نہیں جس کے بعد اگلے سیم میں ہم لوگ بینیو کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹرین میں بیٹھ کر اپنی فیملی فوٹو کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ جس ٹرین میں بیٹھی ہوتی ہے اس ٹرین میں لائٹ چلی جاتی ہے تب ہی بینیو کے گلے میں جو نیکلس ہوتا ہے وہ بینیو سے کہتا ہے یہاں پر کگاری آگئے ہیں تب ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹرین کی کھڑکی توڑ کر کافی سارے کگاری اندر آنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ٹرین میں بیٹھے لوگ پینک ہو جاتے ہیں اور وہ ٹرین سے اترنے لگتے ہیں سبھی لوگ کے جانے کے بعد بینیو ایک ٹیلشمنٹ کو بھاہ نکالتی ہے اور کہتی ہے میرے ہوتے کوئی بھی زکمی نہیں ہوگا جس کے بعد وہ ایک منتر بول کر ماغوں نے گیٹ کو اوپن کر دیتی ہے جس سے کہ وہ جگہ پوری طریقے سے چینج ہو جاتی ہے اور اب سارے کگاری اس ٹرین کے اندر آ جاتے ہیں وہیں بینیو ایک ماسک کو ڈال کر تیار ہو جاتی ہے ان لوگوں سے لڑنے کے لئے اور اب اگلے سیمہ میں سیکر دور مٹیری میں ایک بوڑے آدمی کو دکھائے جاتے ہیں جس کا نام جسامہ ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک اور بندہ آتے ہیں جس کا نام ریوگو ہوتا ہے وہ جسامہ سے کہتے ہیں آپ نے مجھے بلائیا تو جسامہ کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو کمپس کافی شٹرونگلی ریائٹ کر رہا ہے تو ریوگو کہتے ہیں اتنے سارے کگاری کہاں پر رہی ہے تو جسامہ کہتے ہیں اسی شہر میں اور وہ کافی بڑا ہے اور اب وہ ریوگو سے کہتے ہیں کیا تم اسے ہرا سکتے ہو جس پر ریوگو کہتے ہیں ہاں جس کے بعد ریوگو آج سوشی اور شینو سوکے کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتے ہیں ہمارے لئے کام آ گیا جس کے ادن لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ اپنے ایکسوسیش کے کپے پہن لیتے ہیں اور اب وہ وہاں سے جائے رہی ہوتے ہیں یہاں پر روکرو آ جاتا ہے جو کہ اسی دورمٹیری میں رہتا ہے اور اب ریوگو روکرو سے کہتے ہیں تم ہمارے ساتھ آ رہے ہو تو روکرو گھبرا جاتا ہے اور کہتے ہیں میں نہیں آ رہا ہوں ایسا بولنے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ دیکھ کر آسوسی اور شینو سوکے کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ بھاگ گیا یہ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں آخر کارے یہاں پر ہے کیوں تو ریوگو نے بتاتے ہیں کہ یہاں پر آنے سے دو سال پہلے روکرو ایک کافی اچھا ایگزو سیسٹ ہوا کرتا تھا جیسے سب لوگ ریسپیکٹ کرتے تھے یہ سنکر شینو سوکے کہتے ہیں اس کا مطلب اس ٹائم پر روکرو بارہ سال کا تھا اور اب آسوسی ریوگو سے کہتے ہیں آخر کا روکرو کی ایسی حالت کیوں ہے اس نے یہ کام چھوڑ کیوں دیا تو ریوگو نے بتاتا ہے کہ روکرو نے ہناز سوکی ٹریجیڈی کو سروائیو کیا یہ سنکر آسوسی اور شینو سوکے کافی شوک ہو جاتے ہیں اور اب اگلے سی میں ہم لوگ بینیو کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی سارے کگاری اس کو مار رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے سامنے ایک کافی بڑا کگاری آدھاتا ہے جو کہ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے میں اس کے اٹیک سے بچنے کے لیے بینیو اپنے اوپر کافی سارے انشائنٹمنٹ لگا لیتی ہے جس کے بعد ریال ورلڈ میں ہم لوگ روکرو کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بریچ پر کھڑا ہوتا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ کس طریقہ کسی اس کے دوست اس کی آنکھوں کے سامنے مر گئے تھے وہ یاد کر کے روکرو ڈر جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی ایگزوسیٹ نہیں بنوں گا جس کے بعد واپس سے ہم لوگ بینیو کو دیکھتے ہیں جو کہ کگاری کے اوپر ایشن ایمولیشن کا یوز کر کے اسے کافی آرام سے ہرا دیتی ہے لیکن تب ہی بینیو کو کافی بھوک لگنے لگتی ہے اور اب وہ بھیوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے جس کے تھے لوگ روکرو کو دیکھتے ہیں روکرو آسمان میں دیکھتے ہیں تو اسے بینیو دیکھتے ہیں جو کہ آسمان سے نیچے گر رہی ہے جو کہ ماغنوں سے ریال ورلڈ میں آگئی ہے وہ پانی میں گرنے والی ہوتی ہے اسے روکرو سے پکڑ لیتا ہے جس کے بعد وہ دونوں ہی پانی میں گر جاتی ہیں اور اب اگلے سی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ پانی سے بھار رہ جاتے ہیں وہیں بینیو کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ شروعان لگتا ہے وہیں بینیو روکرورو کو بینہ کچھ بولے ایک مپ دکھاتی ہے مپ دیکھ کر وہ کعیم کہتا ہے اوہ تمہیں یہاں پر جانا ہے میں تمہیں رستہ دکھاتا ہوں اور اب وہ لوگ وہاں سے جان لگتے ہیں روکرور بینیو سے پوچھتا ہے ویسے تم کہاں سے ہو تو بینیو اسے کوئی جواب نہیں دیتی ہے تو روکرورو سے کہتا ہے کیا تم بول نہیں سکتی ہو جس پر بینیو کہتے ہیں کہ باتیں کرنا مجھے اینوئنگ لگتا ہے یہ سن کر روکرو چکچاپ آگے بڑھتا ہے اور اب تھوڑ دور چلنے کے بعد روکرو ہی بھول جاتا ہے کہ اسے جانا کہاں پر ہے تب ہی بینیو روکرو کو ایک دکان دکھاتی ہے اور کہتے ہیں بھوک لگی ہے جس پر روکرو اسے کہتے ہیں جاو خرید لو کھانا تو بینیو اسے کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یہ سن کر روکرو اسے اپنا والٹ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایک ہی چیز خریدنا جس پر لوگ دیکھتے ہیں بینیو کافی زیادہ کھانا خرید لیتی ہے تو روکرو گصے میں اسے کہتے ہیں میں نے کہا تھا ایک ہی چیز خریدنا تم نے میرے پیسے ختم کر دی ہے جس پر روکرو اسے تھوڑا کھانے کے لیے مانگتا ہے لیکن بینیو کافی گصہ ہو کر اپنے کھانے کو دور کر لیتی ہے جس پر لوگ دیکھتے ہیں وہ لگا باگے جا رہے ہوتے ہیں وہیں ان کے سائیڈ میں سے دو بچے جا رہے ہوتے ہیں جو کی بھائی بہن ہوتے ہیں تب یا چانس سے وہاں کا موسم چینج ہو جاتا ہے اور وہاں سے کگاری کی آواز آئین لگتی ہے کگاری کی آواز سنکا روکرو کافی ڈر جاتا ہے وہیں بینیو نوٹس کرتے ہیں کہ جو بچے پیچھے سے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے ہی نہیں ہیں بینیو سمجھ جاتی ہے کہ کگاری ان بچوں کو لے گئے ہیں اسے وہ جلی سے ماغنو گیٹ اوپن کر کے اندر چلی آتی ہے یہ دیکھ کر روکرو شوکو کر کہتا ہے کیا یہ ایک 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 ایکزوسیسٹ ہے اور اب وہ خود بھی ماغنو گیٹ کے ذریعے ماغنو ورلڈ میں آ جاتا ہے وہیں وہ دیکھتا ہے کہ کگاری ان بچوں کو کھانے والا ہے تب یا چانس سے بینیو وہاں پر آ کر اس کگاری کو مار دیتی ہے یہ دیکھ کر روکرو کہتا ہے کہ یہ تو کافی سٹرونگ ایکزوسیسٹ ہے تب یا وہاں پر اور زیادہ کگاری آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں یہ دیکھ کر روکرو اپنی پاور کو یوز کرنے سے روک رہا ہوتا ہے وہیں باپیس ہمیں بینیو کو دکھا جاتے ہیں جو کہ کافی سارے ٹیشمنٹ کو نکال کر اپنے اوپر کافی ساری انشانٹمنٹ کر لیتی ہے اور اب وہ کافی تیجی سے جا کر سارے کگاری اس کو مار دیتی ہے یہ دیکھ کر روکرو شوک ہو کر کہتا ہے بینیو تو کافی زیادہ تیز ہے جس کے ہاتھ بینیو اس بچے کے پاس جا کر اس کی چوٹ کے اوپر ایک ٹیشمنٹ کا یوز کر کے اس کی چوٹ کو ٹھیک کر دیتی ہے یہ دیکھ کر روکرو وہاں پر آ جاتا ہے اور بینیو کی تعریف کرتا ہے تو بینیو سے کہتے ہیں تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو روکرو اسے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میں یہاں ماغنوں میں آ گیا ہوں یہ سن کر بینیو سے کہتے ہیں کیا تمہیں ماغنوں کے بارے میں پتہ ہے اس کا مطلب تم بھی ایک ایک ایکزوسیسٹ ہو تو بینیو سے لڑتے ہیں تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کافی شٹونگ کی گاری ہے اس لئے وہ روکرو کو ایک ٹیشمنٹ دے کر کہتے ہیں ان بچوں کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ تو روکرو اسے کہتے ہیں کہ تمہارا کیا ہوگا تمہیں بھی چلنا چاہیے تو بینیو کہتے ہیں کہ میں یہاں سے نہیں بھاگ سکتی ہوں کیونکہ میں ایک 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 ایکزوسیسٹ ہو اور میرا سپنا ہے کہ میں سارے کئی گاری اس کو ختم کروں گی یہ سنگر روکرو کافی شوک ہو جاتا ہے وہی اب بینیو اس بڑے کگاری سے لڑنے کے لئے آگے آتی ہے اور اس کے اوپر کافی ختم اٹیک سے حملہ کرتی ہے اس اٹیک سے کئی گاری کو زیادہ ڈیمیز دونے پڑتا ہے لیکن بینیو کا مارس ٹوٹ جاتا ہے اور اب بینیو کے ساری انچانٹمنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ نوٹیس کرتے ہیں کہ اس کے پاس تو ٹیشمنٹ بھی ختم ہو گئے ہیں اور اب کئی گاری بینیو کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہوتا ہے وہی پر بینیو کے لڑنے کی بلکل بھی حالت نہیں ہوتی ہے یہ دیکھ کر روکرو بینیو کے سامنے آ جاتا ہے اور اب وہ ایک ٹیشمنٹ نکال لیتا ہے جس کے بعد وہ کئی گاری سے لڑنے کے لئے آگے بڑھتا ہے روکرو اب یاد کرنے لگتا ہے اپنے دوستوں کو پھر وہ بینیو کی بات کو یاد کر کے کہتا ہے کہ اس کا بھی ڈریم تھا کہ وہ سارے کئی گاری اس کو مار دے گا یہ بات یاد کرتے ہی روکرو اپنی پاور کا یوز کرتا ہے جس سے کہ اس کا ہاتھ اب ٹرانسفرم ہو جاتا ہے وہی یہ دیکھ کر بینیو کافی شوک ہو جاتی ہے اور اب روکرو کہتا ہے میں سارے پاپ اور کئی گاری اس کو ختم کر دوں گا ایسا بولنے کے بعد روکرو اس کئی گاری کے اوپر کافی زور سے پنچ مارتا ہے اور ایک ہی پنچ میں اسے ختم کر دیتا ہے یہ دیکھ کر بینیو روکرو کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے میں نے کبھی بھی ایسی پاور نہیں دیکھی تو روکرو سے کہتے ہیں یہ میری کوئی پاور نہیں ہے بلکہ یہ میرا ایک کرس ہے یہ سنگا بینیو کافی کنفیوز ہوتا تھی ہے اور یہیں پر ہوتا ہے یہ اپیسوڈ ختم اگر آپ لوگو پسند ہیں تو لائک کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا مل جس کے نیچے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ